ہنجی اسلام علیکم کیسے ہیں جی دوستو خریت سے میں آپ کا دوست محمد احمد اور آپ آج مجھے دیکھ رہے ہیں تقریباً یارہ بارہ دن بعد یوٹیوب چینل پہ لیکن یہ رشکیل میرے کپڑے بچائیں بھائی بیگم گلو کوٹنا پوائی میں کس کس کو فکر ہوتی ہے جو ناد ہو کے کپڑے پہن گئے ہیں کپڑوں میں چیٹے پھار گئے ہیں بیگم کیسے ہونتاں دیتے سن گندے گار کے لے آئے ہیں دوستو کافی ٹائم ہو گیا ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کہا رہا تھا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ سیزن سٹارٹ ہو گیا اور سیلز والے معاملات آپ دوستوں کی اتنی محبت ہے ٹک ٹاک پر جو ہمیں فالو کرتے ہیں اور آپ دوستوں کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بیسیکلی تو ہم فارمنگ کرتے ہیں وہ اس فارمنگ کا اور اس سیل پرچیز کا سارا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کی جو شوق کی ضروریات ہیں وہ پوری کیے جائیں اب کچھ ہم اپنے فارم سے پوری کرتے ہیں اور کچھ جو ہم فارم سے پوری نہیں کر پاتے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے جو ہم برڈز پرچیز کرتے ہیں یا ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ پھر آپ دوستوں کو جیسے جیسے آپ کا ذوق ہوتا ہے آپ اپنے ذوق کے مطابق وہ لیتے ہیں اور ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ ایک ترتیب آپ دوست سب پرانے ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ جانتے ہیں اور ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں اور آپ دوست ہماری سروسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب کچھ سین ایسا ہے کہ جب ان سارے معاملات میں تھوڑی سی مصروفیات ہو جاتی ہیں تو یوٹیوب کو ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیوز کو پراپرلی بنانا اور ایڈیٹنگ کرنا اور پرندے پھر ایک ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس ٹائم پہ جو موسم چال رہا ہے آپ کو پہتا ہے پرندے کریزوں میں پرندوں کی کریز کی وجہ سے اس آج پوچھیں تو میرا مرگے دکھانے کا بھی دل نہیں کر رہا کہ مرگے تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی دھومیں اور کچھ جو ہے بری سٹارٹ کی یا کچھ نے نہیں کی اب یہ مرگی ہے واہی انڈے اتارنے والی تھی تو میں نے اس کی دھوم کے پار نکال دی ہیں یہ ساوے کی بہن ہے جو کھلی دھوم والی مادیاں پیچھے دیکھتے رہے ہیں یہ کینگلسانی کا رتہ پٹھا ہے اس نے ابھی تک پرانی دھوم نہیں گرائی گردن اور پلے جو ہیں وہ یہ کریز کر رہے پھینک رہے دھوم ابھی تک اس نے نہیں پھینک کی تو میں نے مادیاں یہ لاکھے کھڑی تختی والے مرگ کی پٹھی ہے یہ میں نے اس کے ساتھ چھوڑ دی ہے اور فام میں نے سارا صاف کروایا جناب اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کرے ان کو یہ بڑا کیج دے دی ہے ان کو یہ بڑا کھڑا ہم نے دیا ہے یہ اندر دانے کے برتن لگے ہوئے ہیں پانی کا برتن لگا ہوا ہے اور آگے انہوں نے کوئی پانشاں بار کے گرائے بھی ہیں یہ ڈنڈے ان کے لگے ہیں رات کو یہ ڈنڈوں پہ بیٹھتے ہیں ادھر مٹی شٹی ڈلوائی ہے اس میں ہمارا سمان پڑا تھا سمان نکالا ہے کنیورٹ جس کی ہے تو مرگوں کی تھوڑی سی کنڈیشن میں ہلکی پھلکی آپ کو دکھا ہے اب میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں آتھ میں پکڑ کے آپ کو مرگے دکھاؤں شوک کرواؤں لیکن کچھ حالات معاملات یہ ایسے چل رہے ہیں کہ پرندے کو ذرا سا آتھ لگتا جائے تو ویڈیو خطرے میں آ جاتی ہے شاید میں نے پچھلی ویڈیو میں پرندے دکھائیں ہو یا نہ دکھائیں ہو مجھے نہیں یاد یار اس مرگے کے اوپر نہ بڑے لوگوں نے دوخہ کرنا ہی کوشش کی ہے میں نے دو تین دفعہ ویڈیو بھی بنائی ہے میں پھر ایڈٹ نہیں کر سکا یہ دوسرے فاہم میں میں نے پھولوں والے خانے میں اس کی ویڈیو بنائی تھی ابھی تو کریز میں بچارہ مارا ہوا ہے تو کریز میں مرگے جو ہیں وہ نزدیک بھی آنے سے منع کرتے ہیں بھائی جی نزدیک نہیں آنا ہمارے دور دور سے رہ کے دور رہ کے بات کر میں درے مو دور رکھ کے بات کر وہ سین چال رہا ہے آج کر بھی ہمارا دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی حد تک کریز کر گیا ہے باس اس کے کنڈل ابھی فائنل ہونے ہیں اور دم فائنل ہونے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا وہ پار اوپر سے پھر اس کی نلیاں شلیاں صاف کریں گے اور اس کو اس کے کیل شل تھوڑے سے کٹیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آہ مادیاں جو ماری تیار ہو رہی ہیں مادیوں کے ساتھ لگائیں گے مادی ماری نیچے یہ تیار ہو گئی ہے بڑی پیاری مرگی ہے میری جو کالی بر والے بچے بناتی ہے یہ پہلے میں دکھا چکا ہوں تو ابھی پھر وڈیو میں دکھانا ذرا ایکسٹرا ہو جائے گا کہوں نوے زاریے کی بھی ایک جلک آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں نا پرندے بھی دکھانے کے قابل نہیں ہیں مرگوں کی کریزیں چال رہی ہیں اور اس سارے موسم میں پرندے کے نزدیک جانا بھی مناسب نہیں ہے ویسے میں ان کو وقتاً پر وقتاً باہر نکلواتا ہوں چیک کرتا ہوں پرندوں کے وزن دیکھتا ہوں اور پرندوں کے پروں کی پوزیشن پرندوں کو نیچے سے چیک کرتے ہیں سارا اس لیے کہ ان کے اندر کوئی جون کوئی جوی کوئی چچڑ چچڑ والے معاملات یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے رہتے ہیں اب غائب غائب ابھی جب ہم نے بریڈنگ والے معاملات سٹارٹ کرنے ہیں ابھی دیکھیں یہ ٹانگوں کے درمیان جو گلے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کچھے ہیں سب کچھا پا رہے ہیں اور کیل ابھی تک ہم نے مرگوں کے نہیں کٹے ویسے بریڈنگ سے پہلے ہم مرگوں کے کیل کٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد مادیوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ جب کیل پورا ہو مرگ کا تو مادی کو زخمی کرتا ہے ساوا ماشاءاللہ بہت پیارا ہوتا جا رہا ہے بڑا بہترین اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اور یہ جب اپنی کریزیں پوری کرتا ہے تو اس کی ادائیں اور لشکاریں کیا بات ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت دھم تھوڑ اس کی نکل آئی ہے اور تقریباً یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ مرگوں کو مزید لگے گا صاف ہونے کے لئے گلے کچھے نظر آنا بان ہو جائیں گے اس کے بعد پر جو ہے وہ اوپر سے سارے نظر آئیں گے گلے نہیں نظر آئیں گے ابھی سب مرگوں کو جسم پہ دیکھیں نا گلے نظر آتے ہیں کچھا پار اوپر سے نظر آتا ہے مہینے ڈیڑھ کے بعد یہ گلے نہیں نظر آئیں گے پر سارا نظر آئے گا انشاءاللہ مادیاں ہماری دوستو پریل ہو گئی ہیں پہلے اور ابھی جو مادیوں کی پوزیشن ہے اس پوزیشن میں اگر یہ نر ریڈی ہونا اور نروں کے ساتھ ڈال دی جائیں تو یہ انڈے اتارنا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ چکنی مرگی ہے ماری ماشاءاللہ چاہ کریں دنشم لمباکار کی یہ پریل ہو گئی ہے پوری اوپرانے پار اس کے پڑے ہیں یہ پڑے ہیں بس یہ تقریباً پریل ہے اور اگر یہ مرگ کے ساتھ ڈالی جائے اور میں بھی اس کے نزدیک جائیں تو یہ بیٹھ بھی جائے دوسرے فارم میں ایک کیلی تاجی مرگی پھر رہی ہے اس کا مجھے کون سانی گل بتا رہا تھا کہ یار وہ مرگی انڈوں پہ تیار ہے اس کو بھی نر کے ساتھ لگائیں ہم یہ وائٹ مادی ماری بند ہوں والی یہ بھی بالکل انڈوں پہ تیار ہے اس کو بھی میرا خیال اللہ بھی ڈرتی یہ تھوڑا سا نزدیک کریں یہ بھی بیٹھے گی تو مادیاں الموس انڈوں پہ تیار ہیں تو جب میں نے دیکھا کہ ایرا کوئی قیمتی مرگیاں جو ہے نا ہوای انڈوں پہ آ گئی ہیں یا دنیں لگ گئی ہیں کسی مادی نے انڈا پھینک دیا تو وہ میں نوکیں ان کی الکیل کی اتار کے نروں کے ساتھ ڈالوں میں انشاءاللہ ایک انگلسانی کی بلنڈ لائن کی مادی جی رانی ڈر کے پیشے ہو گئی اس کے کھڑے میں بھی پر پڑے ہیں سارے اس کھڑے میں پانی آتا رہا ہے یہ جو مٹی کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی مٹی کی کنڈیشن ایسی ہو سخت ہو جائے اس کا مطلب ہے کھڑے میں پانی لگایا تھوڑ تھوڑی سیم بھی ہے کیونکہ وہ ادھر اوپر سے اس کی جو چھات ہے یہاں سے کچھ لکی جائے چار کھڑوں میں پانی آتا ہے یہ میرا حلقونے والے چار میں آتا ہے اس میں اس میں اس میں اوپر جب ان میں آتا تو ظاہر ادھر سے لیک ہو کے نیچے جاتا ہے چینے مرگ کی کنڈیشن بھی آج آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہی مرگہ جو بیمار ہوا تھا اور وزن بہت کام کر گیا تھا کمزور ہو گیا تھا تو ابھی اس کی آپ ماشاءاللہ کنڈیشن دیکھیں یہ آگے سے چھوٹکی پر پھیر رہا تھا اور ماشاءاللہ مست ہو گیا کریز بھی ٹور گیا ہے پر بھی واپس اس کے شین میں آگئے ہیں اور چہرہ بھی لال کر گیا ہے اور اپنی اکڑ بھی دکھا رہا ہے اس کو باہر نکالتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے ہیں بہت کمال کا ماشاءاللہ برڈ ہے اڈھ دیکھیں صرف اس کا یہ انشاءاللہ پریحل ہو جائے آپ دوستوں کو اس کا شوق کرواؤں گا یہ میں نے رکھنا ہے پکا بریڈر اس کو کرنا ہے اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھانا کیونکہ اس کے بچے اسامہ بھائی کے پاس نکلتے رہے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں تو کمال کا ریزلٹ اس مرک کا آیا ہے یہ ہماری کھاریاں والی مادی اس کی بھی دو مال موسٹ نزدیک لگی ہوئی ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انڈوں پر جلدی آ جائے گی مادیاں جہاں ساری تیار ہوتی جہاں ہی ہیں انڈوں پر پر شہر پورے ہیں نزدیک لگی ہوئی ہیں اور مرگیں جو ہیں سارے وہ لاس بھی وڈیو میں میں نے آپ کو اسی طرح کے کچھ باتیں بتائیں تھی جو علاد چال رہے ہیں آپ کو علاد سے ہی آگاہ اتھر رہے ہیں ساہوہ کو باہر نکالتے ہیں آجا پتر آجا 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 آجو نکلی نیچے سے اس کے جو پارہ کلیاں وہ خراب ہو گئی ہیں اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈنڈا دیں گے بیٹھنے کے لیے اس کیج میں چھوٹے کیجوں میں میں نے ان میں ڈنڈے نہیں لگائے ہوئے بڑے کیجز میں وہاں پہ ہیں یا دوسرے فارم میں ہم نے آہ ڈنڈے لگانے کی سیٹنگ کی ہوئی ہے بریکٹس لگی میں ہیں ان کیجز میں بریکٹس نہیں لگوائی تھی بہرحال دیکھتے ہیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ ابھی تو بچہ ہے ہم نے اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا کہ چلو یہاں کھڑے میں کھڑا کریز نکال رہا لگا رہے تو نکل دے نکل دے چھال مار چھال مار چھال مار چھال مار چھلانگ مار کچھ لگتا ہے اٹو بار اے ایسے شاہباش اس کو روز کھول دیتا ہوتا ہوں میں تھوڑی جہر نا یہ بند رہ رہا کے نا اکڑنا کار جئی آرکار اکیلا رہتا ہے کوئی مرگ نظر نہ آئے کسی کے دابے میں نہ آئے تو رولا ہو جائے گا لگ جائے گا تو فیلال میرا دل نہیں ہے کہ یہ لگے بس یہ اچھا کھا رہا ہے اچھی جان بنا رہا ہے اور اپنے کھڑے میں موج مستی کر رہا ہے ایسے ایک مرگ کے نیچے روز تھوڑا سا کھول کے نا سایا دیکھ لیتا ہے نا تو پھر یہ ذرا دابے میں ہی رہے گا انشاءاللہ اور مجھے بہت سارے دوئیے دیکھیں یہ اصل سایا ہے اب بڑا مرگ ہے اس کو الکا سا درائے گا دبتائے گا اس پر روب ڈالے گا یہ بچہ دابے میں ہی رہے گا جلدی جلدی پھر یہ اکڑ نہیں دکھائے گا عالبتہ مادیوں کے ساتھ یہ فل بدماشی کرتا ہے ایک مادی کا اس نے پلہ توڑ دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مادی لگ رہی تھی مرگوں سے بعض مادیاں ہوتی ہیں جن کا خون بڑا کوڑا ہوتا ہے اور نروں کے ساتھ لگ جاتی ہیں اب یہ مادی ہے پتہ نہیں اب اس کی موجودہ کنڈیشن کیا ہے نہیں ٹوٹا دا پلہ اس کا یہ پلہ آپ لٹکا با دیکھ رہے ہیں یہ اسی ساوے پٹھے نے توڑا ہے یہ مادی لگ رہی تھی نروں کے ساتھ یہ اندوں پہ تیار ہوئی ہے تو سانی نے نوے زار یہ والے جو پٹھے ہیں ہمارے پاس تیلا اس کے ساتھ یہ مادی چھوڑی تو یہ مادی نر کے ساتھ لگ گئی پھر ایک اور کالے نر کے ساتھ چھوڑی اس کے ساتھ بھی لگ گئی اور لگی کیا کہ پکی لگے دابا نہ کرے مرگوں نے بڑے سخت سخت پاؤں بھی مارے لیکن اس نے دابا نہیں کیا تو اٹھا لی زیادہ پھڑکنے نہیں دیا کیونکہ آپ کو پتہ مرگوں کے کیل شیلیں ہم نے بھی کاٹے نہیں ہوئے اور بعض مرگوں کے جو کیل ہوتے ہیں وہ نیچرلی ان کی نوکیں بڑی زبردست ہوتی ہیں بعض مرگوں کے کیلوں کی نوکیں نہیں بنتی لیکن نیچرلی بعض مرگوں کے کیلوں کی نوکیں بنی ہوتی ہیں اور وہ بڑا ڈیمیج کرتے ہیں تو مادی ہم نے انہیں نہیں دی مرگوں کے ساتھ لیکن مادی نے دابا نہیں کیا یہ بچہ ادھر پھیر رہا تھا ساوہ تو مادی ادھر چھوڑی ہے تو یہ اس ساوے کے ساتھ لگ گئی ہے اب ساوے کے ساتھ لگی ہے اس نے دو چھوٹیں ہی ماری ہیں اڑ کے ایک طرف سے پار ہوا ہے اور دوسری طرف سے واپس آیا ہے تو مادی نے جناب پلہ لٹکا دیا اب مادی میں نے ان کو کہا کہ اٹھائیں چیک کریں مادی اٹھا کے بھائی جی چیک کی تو مادی کا ایک پلہ اس نے چھٹیوں میں چھٹیاں ماری ہیں اتنا سخت پاؤں اس کو لگ گیا رہا ہے سائی پر فیکٹ پھر یہ ایک اور مادی کے ساتھ لگا ہے جو ساوے کی بہن ہے اس مادی کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا ہے ابھی ظاہر ہے عمر تو اس کی کام ہے نروں سے نہیں لگتا لیکن مادیوں کے ساتھ پٹھے اکثر بھی ہے وہ تپنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے پٹھے یہی کام کرتے ہیں کہ پہلے یہ مادیوں سے لگتے ہیں جب یہ نینے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے سے کام عمر والے یا مادیاں لسی دیکھ کے ان کے ساتھ پٹھے لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اچانک یہ نروں کے ساتھ بھی بے اعتبارے ہوتے ہیں کسی ٹائم پہ بھی اب جن اس میں اکڑ آئے گی تو یہ بے اعتبارہ ہے کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی یہ کسی بھی مرگ کے ساتھ لگ سکتا ہے اس لیے اس کو جب بھی کھولتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے کھولتے ہیں وجہ یہی ہے کہ یار اس کو جب بھی کھولنا ہے نا اپنے سامنے کھولنا ہے کسی ٹائم پہ بھی یہ بے اعتبارہ بھائی یہ مرگ کے ساتھ اکڑ کے اور مادی کے چکر میں یعنی مادی سے لگنے جائے گا آگے سے مرگ سیدھا ہو جائے گا تو یہ مرگ سے لگ جائے گا پھر دعبہ نہیں کرے گا تو یہ تھوڑی سی اعتیات ہی سیج کے پٹھوں کی کرنی ہوتی ہے تو میں سانی بھائی کے ساتھ آسرا تھا میں نے کہا یار مرگوں نے اسے کچھ نہیں کہا مادی کو پکڑ پکڑ کے مارتے رہے ہیں لیکن اس نے دو چھوٹیاں ماری ہیں مادی کا کام کر دیا تو مادی مادی ہوتی ہے جی وہ آج کل ایک شیر بھی بڑا وائرل ہوا ہے یہ جس کی جس کا پہلا مصرہ یہ ہے کہ پرہ کم کر کملے ابان سان دے لرہ نال مقابلے نہیں ہوندے تو اسی اسی باندھ کی جو ہے وہ آخری لائن یہ ہے کہ آہ کدیوی مادیاں دے نرہ نال مقابلے نہیں ہوندے تو نر نر ہوتا ہے جی مادی مادی ہوتی ہے جتنی مرضی مادی کوڑی ہو تگڑی ہو میں نے ایک مرگی دی تھی آہ یوسف بھائی ہیں دبائی میں شیخ یوسف وہ زیادہ تر ابھی جاگیری مرگ لیتے ہیں اور تھائیلینڈی مرگ لیتے ہیں اور پاکستان میں آہ پاکستان سے جو پرندے منگواتے ہیں ان میں وہ میہوالی کی مرگیاں زیادہ منگواتے ہیں اور منگوا کر اب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ ہم لوگ میہوالی کی مادیوں کے بچے کرواتے ہیں تھائیلینڈیوں کے ساتھ اور جاگیری مرگوں کے ساتھ اور پھر اس میں سے جو بچے ہمارے پاس نکلتے ہیں وہ انڈ ہوتے ہیں بھئی ان سے اوپر کوئی مرگ نہیں بنتے ہمارے پاس اور وہاں پر وہ جو آہ تپاتے گساتے بھی ہیں اور جو ان کے لڑتے ہیں بڑے بڑے اچھے ان کے اپنے شوق کے مقابلے ہیں اور ہر بندہ ہی وہاں پہ تگڑا ہے شیخ ہیں سارے کھلا پیسہ ان کے پاس میں نے یوسف بھائی کو آج سے تقریباً پانچ سال پہلے دوستو ایک پیلی لاکھی مرگی دی تھی وہ پیلی لاکھی مرگی کی بھی یہی نیچر تھی جس طرح سے اس کالی مادی کی نیچر ہے مادی وہ میرے پاس میاں والی سے آئی تھی اور وہ مرگی جس نر کے ساتھ لگ جاتی تھی اتنے سخت پاؤں مارتی تھی جب مادی پہنچ گئی تو انہوں نے جوڑا لگانے کے لیے چھوڑی نر کے ساتھ انہوں نے کہا مادی ابھی دو پاؤں لگیں گے دعبہ کار جائے گی تو میں حیران رہ گیا سن کے کہ اس مادی نے مرگ کو پاؤں مارا دوستو تفاں مارا جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا سخت پاؤں مارا کہ اس تھائیلینڈی مرگ کی جو دو دفعہ جیتا ہوا تھا اس کی نوک اڑا دی اب آپ صاحب لگائیں کہ میہ والی نسل کی وہ کوئی میرے گھار کی نہیں تھی یا میں اپنے پرندوں کی طریف نہیں کہا رہا وہ میہ والی سے مرگی میرے پاس آئی تھی ایک ڈیرے سے اب صاحب لگائیں کہ میہ والی کا بلڈ کتنا سخت ہے کہ جو اپنی پرفیکشن میں اپنے خون میں اچھے تگڑے پرندے موجود ہیں ان میں سے مادیاں بھی اگر کسی تگڑے اچھے نار کے ساتھ لگ جائیں اور ان کا کوئی پرفیکٹ پاؤں کسی نار کو لگ جائے تو نوک بھی اڑ سکتی ہے اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے مجھے بیجی ہے کافی ٹائم پہلے کی بات ہے تو یہ ویسے آپ کو ایک قصہ میں نے سنا دی ہے اس لیے کہ اسی طریقے سے یہ مادی جو ہے نروں کے ساتھ لگتی تھی اب بڑی مٹھی ہے اب جب سے اس کا پلہ ہوترا ہے اس کو میڈیکیشن کی ہے درد شد کی دوائیاں دی ہیں لیکن یہ پلہ اس کا بندہ نہیں ہے اب یہ ادھر ہی پکا ہو جائے گا کیونکہ یہ پلہ بندہ نہیں جاتا یہ در ہی پکا ہو جائے گا تھوڑے ٹائم کے بعد لیکن یہ ہے کہ جب تک اس کی یہ تکلیف رہے گی پلہ لٹکاوا کچھا ہے یہ اس کا جوائنٹ اس ٹائم تک اس کو پین کلرز دیتے رہنا ہے تاکہ مادی جو ہے وہ درد کی وجہ سے بخار میں نہ جائے اور دھانا کھانا نہ چھوڑے تو بڑے بڑے کسے ہو جاتے ہیں جی شوک میں اب دیکھیں ایک کتنی انجوائنمنٹ ہے ماشاءاللہ اور کتنا شوک کا مزہ ہے کہ الحمدللہ آتے ہیں جناب پتھوں کو کھولتے ہیں تو میں پتھا یہ کھلا کرتا ہوں دوسرا پتھا جو ہے وہ لگتا ہے اس پتھے کو کھلا نہیں کر سکتے کھلا کرنا ہو تو اکیلہ ہی کھلا کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا یہ لاکھے کی پتھی کا بچہ ہے میرے کچھ دوست پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی کہ پتھیں دیں جی فارم سے ہم نے زیادہ تکھا جی نکالنے ہیں جی لڑانے ہیں جی اب یہ ملکیت مکرم بھائی کی ہے اس کو میں نے ملویا ہے اس لیے کہ میں نے کچھ مادیاں سیلیکٹ کی ہوئی تھی ان مادیوں میں ڈال کے اس کے بچے گئے میں اس کی نلی دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے پہلے بھی یہ لاکھے کھڑی تختی والے مرک کی پٹھی کا بچہ ہے اس کی ماں بھی میرے پاس کھڑی ہے میں پہلے شوک کروا چکا ہوں آپ دوستوں کو اس کو بھی میں کھلا کرتا رہتا ہوں بسا اوقات باہر نکالتے ہیں اور اس کا بھی تھوڑ تھوڑ جو ہے نا ٹشن دیکھتے رہتے ہیں بڑے کندلوں والے ہیرے کا ایک بچہ میرے پاس واپس آیا شریف بھائی کی طرف سے وہ سامنے کیج میں کھڑا ہوا ہے جوان ہے تقریباً ڈیڑھ سال سے اوپر ہے دو چوزے ان کو دیئے تھے اور دو چوزوں میں سے ایک چوزہ مر گیا تھا اور ایک واپس آیا میرے پاس ٹھیک ہے جی دوستو تھوڑا سا کام ہے چھت کا بھی تھوڑا کام باقی ہے آپ کو پتا ہم نے چھت پہ بھی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے جو جو بھرز یہاں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں وہ پھر چھت پہ بھی جوا دیتے ہیں آج سانی بھائی کارگو کروانے گئے ہوئے تھے کہ میں بارہ چودہ پارسل تھے تو وہ آج بندہ بھی ماراڑے والا چھوٹی پہ اگاؤں گیا ہوئے جو کارگو کرواتا ہے پھائی سانی بھائی خود گئے ہیں تو وہ جی تھک گئے ہیں جناب ابھی چھت کا کام بھی باقی ہے تھوڑے سے معاملات ہیں اس ویسے میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ وطاللہ نیکس جو ویڈیو میں بناؤں گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میں نے بریڈرز کے والے سے ویڈیو بنائی تھی وہ اپلوڈ کی تھی مادیوں کے والے سے بنا کے اپلوڈ کروں گا کہ میں کس بیس پہ میں کس بیس پہ مادیوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کس بیس پہ مادی کو جو ہے وہ اپنے کلیکشن کا حصہ بناتا ہوں یا بریڈنگ کرانے کے لیے جن مادیوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے تو اس چیز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بریڈر مادیاں کیسی ہونی چاہیے میں نے ایک دو دفعہ تھوڑے ویڈیو اس کی بنائی ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں میرے سے ہو پائی ٹائم کی کلت کی وجہ سے میرا دل ہے کہ میں اچھے طریقے سے بنا کر پراپر جو ہے اس کو اپلوڈ کروں ایڈٹ آپ دوستوں کے لیے کر کے تاکہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو جیسے بریڈرز میلز کی جو نشانیوں کے حوالے سے اور اسالت کے حوالے سے آپ دوستوں کے گوشت گزار چاند چیزیں کی ہیں اس طرح فی میلز کے حوالے سے بھی آپ کو مزہ آئے آپ دوستوں نے بڑا ان ویڈیوز کو پسند کی ہے اور بہت سارے دوست جو ہے پھر یہاں سے یوٹیوب کا کانٹنٹ اٹھا کے ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں اور کچھ ہمارے ایسے پیارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں جن کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو بس وہ اپنی سوچ کے مطابق کیا پتہ ٹھیک ہی کہتے ہوں تو ایسے دوستوں سے گزارش ہے کہ یار اگر ہم کچھ غلط کہہ رہے ہیں یا میری معلومات میں کچھ فرق ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ غلط معلومات دے رہا ہے تو آپ آئی ڈی بنائیں آپ چینل بنائیں آپ پرندے سامنے لائیں اور جو بات ہم غلط کر رہے ہیں ہمارے کلپس میں کہتا ہوں وہ کٹ کر بیچ میں لگائیں اور ہماری بھی اصلاح کریں اور باقی سارے سکینوں کی بھی وہ اصلاح کریں تاکہ ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کسی کو کوئی غلط معلومات پہنچ رہی ہے اور ہماری تحقیق میں فرق ہے تو اس تحقیق کو آپ تھوڑا سا ٹھیک کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نواز ہے آپ اس میں سے لوگوں کا فائدہ کریں خیر الناسی مہین فاہ الناسی عدیث شریف ہے تو لوگوں کے بلے کا آپ سبب بنیں لوگوں کے لئے فائدے کا سبب بنیں ہماری بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم یہ جتنی ویڈیوز بناتے ہیں مفاد عامہ کے لئے اس میں ہم کام کرتے ہیں باقی سب کا شوق سلامت رہے اللہ تعالیٰ سب کے شوق کو شرع شیطان اور شرع انسان سے موزی اور متعددی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ٹوڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ہم سب بھی تھوڑا سا شغل میلہ کریں گے اپنے پرندوں کے معاملات دیکھنے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں یا پرسوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ